یہ ہمارے لئے فکر ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑی پارٹیاں ہیں یعنی پیپلز پارٹی نے اس کو جو اگر اس کے سینیٹر نے جو کچھ کیا اس کو نفی کر دی پی ایم ایل این نے وہاں پہ مخالفت کر دی پی ٹی آئی نے سخت رد عمل دے دیا جے ایو آئی کا ابھی تک کچھ نہیں آیا تو لیکن جے ایو آئی اس عمل میں ان کے ساتھ نہیں تھی اور باقی جو پارٹیاں ہیں جن کی رپیزنٹیشن ہے سینیٹ کے اندر وہ بین پی مینگل کی صورت میں ہو یا نیشنل پارٹی کی صورت میں ہو کسی کی سپورٹ نہیں تھی اس کو پاکستان کی میجارٹی آف دا پولٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے بہت بڑے اپنا ووٹرز کو رپریزنٹ کرتی ہے ان کی سپورٹ نہیں تھی تو یہ اس طرح کے لوگ پھر بھی آ جاتے ہیں کہ دس بارہ مل کے اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں ہمارے لئے تو فکر کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اداروں کے اندر یہ گھس بیٹی ہے کہاں سے آجتے ہیں جو آپ کے اس طرح کے تماشے کرتے ہیں فریاد صاحب یہ گھس بیٹیے نہیں ہیں یہ نشوشے نہیں چھوڑتے گھس بیٹیے یہ ایک چلسلہ چل رہا ہے کیونکہ خریداری کا بھی آپ نے صحیح ذکر کیا اور دوسرا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو نام نہاہ دانشور بنتے ہیں کہ سندھ کے کوٹے میں مصطفی نواز کھوکر کو بھی پیپلز پارٹی نے پنجاب کی شمولیت کے لیے سینیٹر بنایا ہے لیکن وہ پارٹی سے ڈیوی